اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی میح سے پہلے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر بادل سے میح برساتے ہیں پھر میح سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو ان لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے آمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے میح برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے کیا اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں کشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابعے فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے میح کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا محبر سایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھار نے آپ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواوں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو عجب نہیں کہ تم شکر کرو خدا ہی تو ہے جو ہواوں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو اوبھارتی ہیں پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتائے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے محر نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں منو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزا چکھائیں گے اور خدا ہی تو ہے جو ہوایں چلاتا ہے اور وہ بادل کو اُبھارتی ہیں پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے آمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ زلدت کا عذاب تھا رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو خدا نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواوں کے بدلنے میں اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے اور آدھ کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی تو ہم نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نیڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے رہے آدھ ان کا نہائی تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا اور چرتے بادلوں سے موصلہ دھار مہ برسایا